سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعالی وصحبی ومن وعالی موزن ناظرین اکرام کتاب آکام نامزان کے سلسلہ وار دروس میں آج ہم لوگ باو نمبر چھپن چپٹر نمبر ففٹی سکس تک پہنچے ہیں انشاءاللہ اس چپٹر میں تھوڑا سا ٹائم لیں گے ہم لیکن لیلت القدر سے متعلق شب قدر سے متعلق اہم مسائل پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی لیلت القدر قدر کی رات عزت کی رات جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں ہونے والی وہ رات جس کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر لیلت القدر رمضان کی راتوں میں ایک عظیم الشان رات ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اللہ تعالی نے اس رات کی فضیلت میں ایک پوری صورت نازل فرمائی ہے ہزار مہینہ ہوتا کتنا ہے تیراسی سال سے زیادہ مدت تیراسی سال اگر کوئی آدمی ہمارے جی جاتا ہے ایٹی تری ایج تھی ان کی بہت لمبی عمر پایا ایک رات کی عبادت اگر ہم کو مل گئی تو ایک لمبی عمر کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا عوض باللہ سمیل علی من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عنزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى متلع الفجر يقیناً حمنا اسقر عنك ليلة القدر من ازلکیہ تم کیا جانو ليلة القدر کیا ہے ليلة القدر ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اپنے رب کے حکم سے تمام احکام کے ساتھ نازل ہوتے ہیں یہ رات تمام تر سلامتی ہوتی ہے پوری کی پوری رات سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے اللہ تعالیٰ پوری رات کو سلامتی کا سکون کا ذریعہ بنا دیتا ہے سور قدر مکمل آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا گیا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ليلة القدر کی فضیلت ہے کیا ليلة القدر رمضان ہی میں ہوتی ہے یہ ہمیں یقین رکھنا چاہئے کہ یہ ليلة القدر رمضان ہی میں ہوتی ہے رمضان کے علاوہ کسی بقیاء گیارہ مہینوں میں نہیں ہوتی ہے ليلة القدر کے بارے میں صحیح اور حتمی بات یقینی بات یہی ہے کہ یہ رات رمضان ہی میں ہوتی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ تم پر آیا ہے اس مہینے میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس رات کا ثواب حاصل کرنے سے محروم رہا وہ سارے خیر سے محروم رہا کوئی خیر اس کو نہیں ملا اور جو اس کے خیر سے وہی محروم رہتا ہے جس کو محروم رب نے بنا دیا ہو جو واقعی محروم ہو وہی محروم رہے گا ونہ جس کو بھی تھوڑا سے اللہ کے توفیق حاصل ہوگی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بھلائی اس رات کی کیا کرے گا وہ پا لے گا حاصل کر لے گا ابن ماجہ کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیلت القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے لیلت القدر کب ہوتی ہے ہر رمضان میں ایسا کوئی رمضان نہیں گزرتا ہے جس میں لیلت القدر نہ ہو لیلت القدر کی تعین میں اہل علم کے درمیان یعنی اس کو ایک جیکٹ بتلانے میں کہ لیلت القدر کی رات کون سی ہے کہتے ہیں اس میں اہل علم کے درمیان کافی اختلاف ہے صحیح بات یہ ہے پرفیکٹ بات یہ ہے کہ لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے تاک راتیں کیا اکیسویں کی رات تیسویں کی رات پچیسویں کی رات ستائیسویں کی رات منتیسویں کی رات یہ تاک راتیں ہیں ان میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے اور یہ رات ہر سال بدلتی رہتی ہے ضروری نہیں کہ ایک سال اللہ رب العزت نے اکیسویں کو لیلت القدر بنایا ہو تو ہر سال اکیسویں ہی رہے گی ایسا ضروری نہیں ہے آئیے اس باپ کی مختلف روایت کے آئینے میں اس کی روشنی میں اس رات سے متعلق حقائق کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیلت القدر اکیسویں رات کو بھی ہو سکتی ہے لیلت القدر اکیسویں رات کو بھی ہو سکتی ہے دلیل ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ رات دکھائی گئی دکھائی گئی تھی پھر بھولا دی گئی میں نے خواب دیکھا کہ اس رات کی اگلی صبح کو میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں لیکن ابھی کوئی دکھایا گیا پس تم اس رات کو آخری اشرے میں تلاش کرو تم اسے ہر تاق رات میں تلاش کرو حضرت ابو سید خدری فرماتے ہیں پس اس رات بارش ہوئی مسجد کی چھت خجور کی شاکھوں سے بنی ہوئی تھی اور اس کی پتیوں سے چھنی ہوئی تھی جوہے لگائی گئی تھی اس لئے ٹپکنے لگی میں نے خود اپنے آنکھوں سے ایک قیسویں کی صبح اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کی پیشانی پر پانی اور کیچڑ کا اثر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے نشان پر جوہے کیچڑ اور پانی لگا ہوا تھا یہ روایت متفق علیہ روایت ہے سیب اخری سے مسلم کی روایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ یہ رات مجھے دکھائی گئی تھی کب ہوتی ہے پھر بھلا دیا گیا اور یہ علامت بتائی گئی تھی کہ اس رات میں سجدہ کر رہا ہوں مٹی اور کیچل میں کہتے ہیں وہ رات کونسی تھی ایک قیسویں کی رات تھی ابو سعید قدری کہتے ہیں جس رات اللہ کے نبی نے یہ علامت اپنے پیشانی پر دیکھی وہ رات ایک قیسویں کی رات تھی گیا اس رات ایک قیسویں کو شب قدر ہوئی تھی چونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اس لئے ابو سعید قدری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی اور کیچڑ میں سجدے کی بنیاد پر اس رات کو پہچان لیا کہ لیلت القدر آج گزر گئی کب گزری ایک قیسویں کو لیلت القدر تیسویں کی رات میں ہو سکتی ہے سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شب قدر دکھائی گئی پھر مجھے بھولا دی گئی اور میں نے دیکھا کہ اس صبح کو پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں پھر تیسویں شب کو بالش ہوئی اور ہمارے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور جب آپ نماز پڑھ کر ہماری طرف پلٹے یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ بحیثت امام سلام فینے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر لیا کرتے تھے یہ امام کا طریقہ ہونا چاہیے سلام فینے کے بعد وہ اپنا رخ مقتدیوں کی طرف کر لے جب آپ پلٹے آپ کی پیشانی اور ناک پر پانی اور کیچڑ کا اثر تھا آپ کی پیشانی پر بھی ناک پر بھی پانی اور کیچڑ لگا ہوا تھا اور عبداللہ بن انیس تیسویں رات کو شب قدر کہا کرتے تھے اس بنیاد پر عبداللہ بن انیس کیا کہتے تھے کہ شب قدر تیسویں کو ہوتی ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے پچھلی حدیث کی طرح اس حدیث میں بھی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بنیاد پر لیلت القدر کو پہچانا لیکن اس خواب کو وہ رات ایک تیسویں کے بجائے تیسویں رات تھی ان کے عبداللہ بن انیس کی روایت میں شیخ عبداللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ محدث مبارک پوری فرماتے ہیں یہ بات پوشیدہ نہیں کہ شب قدر کی تعین میں اس کے متعین کرنے میں حضرت عبداللہ بن انیس کی حدیث ابو سعید خدری کی حدیث سے ٹکرا رہی ہے لہٰذا ایک قول یہ ہے کہ ترجیح حدیث ابو سعید کو دی جائے کیونکہ سیحین میں ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے ممکن ہے یہ واقعہ کئی بار پیش آیا ہو یعنی ممکن ہے کہ دو مختلف سالوں کا واقعہ ہو ایک سال وہ رات اکیسویں کو تھی اور کسی اور سال میں وہ تیسویں کو تھی دوسرا قول زیادہ اولہ ہے کیونکہ اس سے دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراو باقی نہیں رہتا ہے لہردالخدر پچیسویں کی بھی ہو سکتی ہے دلیل اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن چوبیس راتیں گزرنے کے بعد یعنی پچیسویں رات کو نازل ہوا طبرانی کی روایت ہے قرآن کم نازل ہوا یعنی ابتدائے قرآن اور اللہ نے کیا کہا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو کم نازل کیا لیلت القدر میں نازل کیا اللہ کے نبی کہتے ہیں چوبیس راتیں گزرنے کے بعد چوبیس راتیں اگر گزر جائیں گی تو اس کے بعد کون سے رات آئے گی پچیسویں رات کو قرآن نازل ہوا گویا پچیسویں کو بھی شبے قدر اور لیلت القدر ہوتی ہے چونکہ قرآن لیلت القدر میں نازل ہوا اس لئے لیلت القدر پچیسویں رات بھی ہو سکتی ہے لیلت القدر ستاسویں رات کو بھی ہو سکتی ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں تیسویں رات کے بعد ایک تہائی رات تک حصے تک نماز ادا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں تیسویں رات کے ایک تہائی حصے تک نماز ادا کی کب؟ جب اللہ کے نبی اعتقاب میں تھے صحابہ بھی اعتقاب میں تھے صحابہ نے اللہ کے نبی کے آواز سنی پیچھے سب بندی کر لئے انہوں نے اور احساس دلایا کہ ہم موجود ہیں اللہ کریم نے انہیں ایک تہائی رات تک نماز پڑھائی کون سے رات تھی تیئیسویں رات آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں تمہارا مطلوب کہتے ہیں پھر ہم نے پچیسویں رات کو آدھی رات تک آپ کے ساتھ نماز عدا کی دوسری رات آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں تمہارا مطلوب آگے ہے پھر ہم نے آپ کے ساتھ ستائیسویں رات نماز عدا کی یہاں تک کہ صبح یعنی طلوع سہر ہو گئی اس کے بعد آپ نے سکوت اختیار کر لیا آپ نے اس کے بعد کی راتوں میں نماز نہیں پڑھائی آپ نے سکوت اس لیے اختیار کیا کہ وہ رات آپ کو مل گئی معلوم ہوا کہ شب قدر ستائیسویں رات بھی ہو سکتی ہے لیلت القدر ونتیسویں رات بھی ہو سکتی ہے اللہ کے حصول ساتھ نے فرمایا لیلت القدر ستائیسویں یا ونتیسویں رات ہے یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ستائیسویں یا ونتیسویں رات ہے محسنان احمد ابودعوت تالسی اور ابن خزیمہ کی روایت ہے یہ کیا لیلت القدر جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے ایک سوال یہ ہے کہ لیلت القدر اگر آخری عشرے میں ہے یہ تو تاک راتیں تھیں ایک کیسویں رات تیسویں رات پچیسویں رات ستائیسویں رات اور ونتیسویں رات تاک راتیں ہیں کیا وہ بیسویں کے ہو سکتی ہیں یہ بائیسویں کو کیا وہ چوبیسویں کو چھبیسویں کو اٹھائیسویں کو اور تیسویں رات کو ہو سکتی ہے یہ ایک سوال ہے یہاں یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ لیلت القدر عموماً تاک راتوں ہی میں ہوتی ہے لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے عبد الرحمان بن جوشن غطفانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے لیلت القدر کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سننے کے بعد سے اب میں اسے صرف آخری عشرے میں تلاش کرتا ہوں کس نے کہا ابو بکرہ حضرت نفی بن حریص رضی اللہ عنہ نے میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو تاک راتوں نہیں کہا کب کہا کیا کہا آپ نے آخری عشرے میں تلاش کرو جب نو راتیں رہ جائیں یا سات راتیں رہ جائیں یا پانچ راتیں رہ جائیں یا تین راتیں رہ جائیں یا پھر آخری رات میں چنانچہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ پہلے بیس دنوں میں رات کی عبادت سال بھر کے معمول کے مطابق کرتے رمضان کا جو پہلا عشرہ آتا یہ سال بھر چلتا یہ چلتا آپ کا معمولہ لیکن جب آخری عشرہ آ جاتا تو خوب مجاہدہ کرتے پہلے بیس دنوں میں آپ کی عبادت نارمل لیتی تھی رمضان میں بھی لیکن جب آخری عشرہ آتا تو بہت محنت کرتے پورا عشرہ دن اور رات آپ عبادت میں لگے رہتے تاکہ کسی بھی رات ہماری عبادت فوت نہ ہونے پائے لیلتر قدر ہم سے فوت نہ ہونے پائے محسنان احمد کی ترمیزی کی ابن خزیمہ کی ابن عبان کی اور حاکم کی روایت ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی رات جس میں شب قدر کا امکان ہے وہ بائیسویں رات ہے کیونکہ تیس راتوں میں سے یا کئیس راتیں چلی جائیں تو نو راتیں رہ جاتی ہیں اور ان نو راتوں میں سب سے پہلی رات بائیسویں رات ہوتی ہے یہی بات ہے کہ ابو سید خدری کی روایت میں بلکل سرات سے بیان ہوئی ہے ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانی اشرے میں لیلتر قدر کے تلاش میں اتقاف کیا آپ پر ابھی یہ رات ظاہر نہیں کی گئی تھی لہٰذا جب یہ درمیانی اشرہ بیچ والا اشرہ رمضان کا ختم ہوا تو آپ کے حکم سے آپ کا خیمہ ہٹا دیا گیا لیکن پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ رات آخری اشرے میں ہے تو آپ کے حکم سے دوبارہ آپ کا خیمہ لگایا گیا آپ لوگوں کے پاس نکلے اور آپ نے فرمایا اے لوگو لیلتر قدر مجھ پر ظاہر کی گئی تھی اور میں تمہیں بتانے ہی کے لیے نکلا تھا کہ دو شخص میرے پاس آئے جو اپنے حق کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ شیطان بھی تھا پس یہ رات مجھے بھولا دی گئی اس لیے اب تم اسے رمضان کے آخری اشرے میں تلاش کرو رمضان کے آخری اشرے میں تلاش کرو اسے نوی ساتھویں پانچویں رات میں تلاش کرو نوی رات ساتھویں رات پانچویں رات الٹا نوی رات کونسی ہوگی انتیسویں کی پانچویں رات کونسی ہوگی یہ ساتھویں رات ستیسویں کی اور انتیسویں کی ایک کابلتے ہیں پانچویں رات پچیسویں کی یہ حدیث کے راوی ابو نظرہ کہتے ہیں میں نے کہا ابو سعید آپ ہم سے زیادہ گنتی کے جاننے والے ہو فرمائے فرمایا بالکل ہم لوگ تم سے زیادہ اس کے حق دار ہیں میں نے پوچھا یہ نوی ساتھویں اور پانچویں رات سے کیا مراد ہے فرمایا جب اکیسویں رات گزر جائے اس کے بعد باستویں رات ہوتی ہے یہ 9 رات ہے ساری میں نے شاید غلط تفسیر کرتی ہے یہاں پر ابو سعید خدری نے کیا کہا کہ ایک کہیسویں کے بعد ایک کہیسویں رات جب گزر جائے تو اس کے بعد بائیسویں رات یہ 9 رات ہے جب تیسویں رات گزر جائے اس کے بعد لڑی رات ساتھویں رات ہے اور جب پچیسویں رات گزر جائے تو اس کے بعد لڑی رات پانچویں رات ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اس حدیث کے مطابق لہرد القدر بائیس چوبیس اور چھبیسویں رات کو بھی ہو سکتی ہے یعنی لیلت القدر کبھی کبھی تاق ہی نہیں جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے اسی لیے یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لیلت القدر وہ یہ بالیقین پالے گا جو رمضان کا آخری عشرہ اتقاف کرے گا رمضان کی آخری راتوں میں جاگے گا آخری عشرے کی راتوں میں جاگے گا اور اکثر جو ہے لیلت القدر تاق راتوں میں ہوتی اس کے دلائل گزر چکے ہیں اور وہ راتیں کئیسویں کئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتسویں ہیں جو آدمی ان راتوں کو جاگے گا انشاءاللہ وہ ضرور لیلت القدر کو پالے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ آخری عشرے کی ساری راتوں کو جاگا جائے اس بات کو ابن تیمیہ رحم اللہ نے تفصیل سے سمجھا جا ہے فرماتے ہیں لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہے آپ نے فرمایا یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور تاق راتوں میں ہوتی ہے لیکن یہ تاق عدد گزرنے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اکیسویں تیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتسویں رات میں تلاش کیا جائے اور یہ تاق عدد باقی کے اعتبار سے ہی ہو سکتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو راتیں باقی رہ جائیں سات راتیں رہ جائیں پانچ رہ جائیں تین رہ جائیں اس بات کو مند نظر رکھا جائے تو اگر مہینہ تیس دن کا ہو تو یہ راتیں جفت راتیں ہوتی ہیں اور بائیسویں رات وہ رات ہوتی ہے جس میں نو راتیں باقی رہ جائیں چوبیسویں رات وہ رات ہوتی ہے جس میں سات راتیں باقی رہ جائیں صحیح عدیث میں ابو سید قدری نے اس کی تفسیر اسی طرح بیان کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماہ رمضان میں اسی کے مطابق لوگوں کے ساتھ قیام کیا ہے اور اگر مہینہ تیس دنوں کا ہو تو باقی تاریخ کے گزرنے والی تاریخوں کی طرح ہو جائیں گی پس جب معاملہ یہ ہے تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ آخری عشرے کی تمام ہی راتوں میں اس رات کو تلاش کرے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو اور اس رات کا امکان آخری سات راتوں میں زیادہ ہوتا ہے اور ستائیسویں رات کو تو یہ امکان اور بھی زیادہ قوی ہو جاتا ہے ستائیسویں رات کو یہ امکان اور بھی زیادہ قوی ہو جاتا ہے جیسا کہ عبی بن کعب کا رضی اللہ عنہ کا موقف تھا وہ قسم کھا کر کے کہتے تھے کہ لیلت القدر ستائیسویں شب ہی ہے کون کہتا تھا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ تو یہ ہمارا یہ موقف ہونا چاہیے کہ ہم آخری عشرے کی ساری راتوں کو جاگئے تاک راتوں کو جاگئے اور جفت کو بھی جاگے اور اگر کوئی آدمی ستائیسویں کا خصوصی اعتمام کرتا ہے ساری راتوں کو جاگنے کے ساتھ ساتھ تو یہ اس کے لئے افضل اور بہتر ہے ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلت القدر ایک ہی رات ہے جو ہر سال ہوتی ہے یہ رات ہر سال بدلتی رہتی ہے لیکن رمضان ہی کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے کبھی یہ رات جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے اگر مہینہ 31 دن کا ہو وہ ہو تو تاک راتوں میں ہوتی ہے اگر مہینہ 30 دن کا ہو تو جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے لیکن مہینہ 31 دن کا ہوگا یا 30 دن کا یہ فیصلہ پیش کی طور پر نہیں کیا جا سکتا پہلے سے ہم نہیں کرتے کر سکتے کہ رمضان 30 کا ہوگا رمضان 31 کا ہوگا قطع نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا تاک یا جفت راتوں کو عبادت کرنے کے لئے خاص کرنے کی بجائے تمام ہی راتوں میں عبادت کرنا زیادہ احتیاط کی چیز ہے دس دن کی دس رات کی مہنہ تقرار کر کے ہم کو ہزار مہینے سے زیادہ کا سواب ملنا آئے ظاہرز بات ہے مومن وہ ہے جو خیر کو بٹوڑتا ہے نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے اور اس فضل کو پانے کے لئے اگر دس راتیں جاگ لی جائیں تو حرج کی بات کیا ہے حضرت عشر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرو صحیح وقاری صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یعنی لہرت القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو پھر اگر تم میں سے کوئی شخص کمزور پڑ جائے یا آجز ہو جائے تو بکیہ سات راتوں میں ہرگز بھی مغلوب نہ ہو جائے سات راتوں میں کمزور نہ پڑ جائے وہ سات راتوں میں کم سے کم آخر کی سات راتوں میں وہ تلاش کرے اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب قدر کو پورے عشرے میں تلاش کرنے کی ترغیب دی ہے امام بیخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باب لیگت القدر کو آخری عشرے کی جفت راتوں میں تلاش کرنا جفت یعنی تاک سے ہٹ کر کے جوڑے والی راتوں میں اس لیے کہ اگر مہینہ کو آخر سے شمار کیا جائے تو اس کی جفت راتیں یا تاریخیں تاک ہو جاتی ہیں لیگت القدر کے جفت رات میں ہونے کا امکان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سروایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیگت القدر رمضان کی آخری دس راتوں میں تلاش کرو جب نو راتیں باقی رہ جائیں جب سات راتیں باقی رہ جائیں جب پانچ راتیں رہ جائیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیلت القدر کو چوبیسویں رات میں تلاش کرو پچیسویں رات نہیں چوبیسویں رات میں تلاش کرو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کی شرح میں ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اہل علم سے وہی بات نقل کی ہے جو ابن تیمیہ کے موقع کے مطابق ہے خلاصے کلام یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں میں تلاش کیا جائے تاکہ اس کے حصول میں کوئی شبہ باقی نہ رہے کیونکہ روایتیں بطلاتی ہیں کہ لیلت القدر تاقراتوں میں بھی ہوتی ہے جفتراتوں میں بھی ہوتی ہے اسی لیے ایک حشیار اور چالاک مومن وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی قول پر عمل کرے کہ لیلت القدر آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو چاہے جفتراتے ہوں چاہے تاقراتے ہوں ایسا کرنے والا انشاءاللہ ضرور لیلت القدر کو حاصل کرے گا اور اسے ہزار مہنوں کے عبادت سے بہتر یہ رات اس کو انشاءاللہ ملے گی اگر اس کی نیت صحیح ہوگی اور اتباع سنت کی غرصے ہوگی اگلا مسئلہ ہے لیلت القدر معلوم ہو جائے تو کیا دعا کریں معلوم ہو جائے ہم کو لیلت القدر ہے آثار دکھائی پڑنے اس کے یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ آج لیلت القدر ہے سوال ہے کیا ہمیں معلوم سکتا ہے کہ آج جو رات ہم جاگ رہے ہیں یہ لیلت القدر ہے شب قدر ہے یہ قدر والی رات ہے اگر معلوم ہو جائے تو آدمی اس رات میں کیا دعا کریں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ان دونوں سوالوں کا جواب موجود ہے فرماتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلت القدر ہے تو میں اس رات میں کیا کہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو انی اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو انی اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے تو عفو ہے تو انتہائی تر گزر کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے بس تو مجھے معاف کر دی ترمیزی ابن ماجہ اور حاکیم کی روایت ہے شیخ ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیویت القدر کا معلوم ہونا ممکن ہے ہم عیشہ نے کیا کہا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیویت القدر ہے تو میں کیا دعا پڑھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیویت القدر معلوم ہو سکتی ہے اس لیے حضرت عائشہ نے کہا اگر مجھے لیویت القدر کا علم ہو جائے یہاں وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس قول پر اقرار کیا یہ کہا اگر مجھے معلوم ہوگا لیویت القدر کیا ہے کیسے پتہ لگے گا سوال نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو احساس ہو سکتا ہے کہ آج کی رات کونسی ہے لیویت القدر ہے شب قدر ہے اور یہ نہیں کہا اس رات کو کوئی جان نہیں سکتا تو گویا اللہ کے سنو خاموش رہے اور اللہ کے سنو دعا بتلائی امام بیقیر حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی سے معافی کا سوال تمام اوقات میں مستاب ہے خصوصاً اس رات میں لیویت القدر میں اللہ سے معافی مانگنا گناہوں کے بخشی طلب کرنا افو درگزر طلب کرنا یہ افو درگزر ہے کیا یہ آفیت ہے کیا افو کیا ہے اللہ متستے آفیت کا سوال کرتا ہوں درگزر کا سوال کرتا ہوں معافی کا سوال کرتا ہوں یہ آفیت ہے کیا میرے بھائیو یہ ایک الگ مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ سے اف و آفیت طلب کرنے کا حکم متعدد احادیث میں موجود ہے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ نے ایک شخص کو حکم دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے اف و آفیت مانگو دنیا میں اور آخرت میں بھی اللہمہ انیسلوکالعفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ یہ حاکم کی روایت ہے اللہ کے صلی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرمایا اللہ سے اف و آفیت دنیا کی بھی تلاش کرو اور آخرت کی بھی حیثت رفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حیثت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے قلیفہ اول یاری غار سیدنا ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے پھر رو دئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال اسی ممبر پر کھڑے ہوئے پھر آپ رو دیئے اور کہا اللہ سے افو اور آفیت مانگو اللہ سے افو اور آفیت مانگو اس لیے کہ تم میں سے کسی کو بھی اقین کے بعد افیت سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی ہے اگر اقین ہو گیا ہے تو اللہ سے افو اور آفیت ہی اس کے لیے سب سے بہتر چیز ہے مسند احمد و ترمیزی کی روایت لیلت القدر کی علامات کیا ہوتی ہیں لیلت القدر کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں کس طرح ہم پہچانیں گے کہ رات آج کی لیلت القدر ہے بعض روایت میں لیلت القدر کی علامات سراحتاً بیان کی گئیں وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان علامات کو بھی ذکر کر دیا جائے عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلت القدر کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد والی صبح کا سورج بالکل روشن نمودار ہوتا ہے لیکن اس طرح کہ اس کی شعہ نہیں ہوتی ہے سورج صاف دکائی پڑے گا لیکن اس میں جو شعہ ہوتی ہیں آنکھوں کو چمنے والی وہ شعہ نہیں ہوتی ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے بلکہ ایک مرفوع روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیلت القدر نہائیت ہی خوشگوار رات ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ سرد اور اس کے آنے والی صبح کا سورج کمزور اور سرخی مائل ہوتا ہے یہ ابودہ تیرسی اور شعب العیمان کی روایت ہے اس کے علاوہ بھی بعض علامات اہل علم نے ذکر کی ہیں بہرحال آدمی کو چاہیے کہ وہ آخری اشرے کی تمام ہی راتوں میں عبادت کا احتمام کرے تاکہ جو بھی رات لیلت القدر ہو وہ اسے ضرور مل جائے یہ چند باتیں تھیں جو لیلت القدر اور اس کے مسائل سے متعلق ہمارے سامنے آئیں اللہ رب العزت ہم کو زیادہ سے زیادہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے توفیق بکشے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم دائم رکھے جب خاتم ہوا ایمان اسلام پر ہو وصل اللہ اللہ علیہ محمد وعلا علیہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ